نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی کو تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے گا اور جس کسی نے کسی کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا تو لوگوں کسی کو پریشان نہ کریں کسی کو تکلیف نہ دیں لیکن تو اگر اللہ تعالیٰ کی پکر ہو گئی آپ کی طرف تو آپ کی دنیا اور آخر دونہ برباد ہو جائے گی اور پھر آپ پشتائیں گے بعد میں موقع نہیں ملے گا اور اللہ کی پکر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے تو دوسروں کا خیال کریں ایک دوسرے کی مدد کریں جو بھی شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی مدد کیلئے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کیلئے لگ جاتا ہے تو آپ کو ایک دوسرے کی مدد کریں یقین مانے مسلمان سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اپنے بھائی کا خیال کریں احساس کریں اور غیب ہوتے ہیں چگلیاں اور ایک دوسرے کا برا نہ سوچیں اور ایک دوسرے کا کام نہ خراب کریں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا کام خراب کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ نراز ہوگا آپ کے بھی سارے کام خراب ہونا شروع ہو جائیں گے آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا اور عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا